موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورڈ کے معزز ساتھیو اسلام علیکم ناظرین اگرام زندگی کے مسائب اور مشکلات سے گھبرا کر کمزور انسانوں میں خودکشی کے واقعات تو عام ملتے ہیں لیکن آپ نے اس سے قبل کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ پرندوں میں بھی اس قسم کے رجحانات پائے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکور دی ورڈ کے معزز ناظرین کو بھارت کے صوبہ آسام میں پائے جانے والے اس خوبصورت پہاڑی علاقے میں واقع ایک گاؤں میں موسمیں برسات کے شبروں سے آگاہ کرنی کی کوشش کریں گے جو کہ اگرچہ بے مثال فطری حسن کا حامل ہے لیکن اس کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ وہاں پر پرندوں کا خودکشی کا عمل ہے جو کہ اس کی انوکھی شہرت کا حامل ہے معزز خواتین حضرات بھارتی صوبہ آسام میں واقع جیتنگا نامی اس گاؤں کی عبادی محض چند سو افراد پر مشمل ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس گاؤں میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں آنے والے پرندے نہ صرف خودکشی کے مرتقب ہوتے ہیں بلکہ ان کا یہ عمل آئی تک ماہرین کے نزدیک کسی مومے سے کم نہیں اینی شاہدین اور مقامی روایات کے مطابق یہ جرم خودکشی عام طور پر موسمیں برسات میں کیا جاتا ہے جب مونسون کی نشیلی ہوائیں ہزاروں پرندوں کو اس وادی کی طرف دھکیل کر لے آتی ہیں اور پھر اکثر رات کے آٹھ بجے سے دس بجے تک یہ حیرت انگیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بیاک وقت ہزاروں پرندے پرواز بھرنے کے بعد گاؤں کی مکانات کی دیواروں اور درختوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنی جان دے دیتے ہیں جبکہ موتبر گواہیوں کے مطابق یہ عجیب و غریب عمل پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے معزز ناظرین یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کو اب تک علمی سطح پر کوئی بھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جبکہ مقامی طور پر اس بارے میں کئی متزاد روایت مشہور ہیں جن میں سے ایک کے مطابق یہ گاؤں آسیب زدہ ہے اس کے آس پاس بسنے والی بدروحیں جب اس موسم میں ایک خاص کیفیت سے گزرتی ہیں تو وہ ان معصوم پرندوں کو بلندی پر لے جا کر نیچے پھینک دیتی ہیں اور پھر وہ ان کو زمین سے پٹک پٹک کر مار دیتی ہیں جبکہ اس گاؤں کے کچھ باسیوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پرندوں کے دیوتا کی مرضی و منشاہ کے مطابق ہوتا ہے جو اس موسم میں اپنا دربار سجا کر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے گناہ گار پرندے سزا کے قابل ہو چکے ہیں جس کے بعد وہ اپنی ماتحد قوتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ انہیں اس پوری سرار مقام پر لاکر خودکشی کرنے پر مجبور کریں لیکن ناظرین جہاں تک اس بارے میں کی جانے والی علمی تحقیقات کا تعلق ہے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ رات کے اس پہر میں فضاء میں دھند زیادہ گہری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی بھی چیز واضح طور پر دیکھنے کی قابل نہیں ہوتے اور گھروں کی دیواروں پر روشنیاں دیکھ کر ان کی طرف لپکتے ہیں جس کی وجہ سے ان دیواروں کے ساتھ ٹکرا جانا ایک فطری عمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس انجانے میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن ناظرین اس توجی کو اس وجہ سے تسلیم کرنا بھی مشکل ہے کہ موسم برسات میں دھند کا ہونا صرف اسی گاؤں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ باقی تمام علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی پرندوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ رات کے وقت فضاء میں اپنی اڑانے بھریں بلکہ ان کی فطرت کے مطابق اندھیرے سے پہلے اپنے اپنے آشیانوں کا مکین بننا ہوتا ہے جبکہ اس حقیقت پر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ان میں زیادہ تعداد پرندوں کی ان اقسام کی ہے جو سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ اس گاؤں میں پہنچ کر آخر ان میں ایسی کیا تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت میں ہی مل کر اڑان بھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس جوشیلے انداز میں گاؤں کا روح کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے ان مکانات کی صورت میں خوراک کا کوئی بڑا زخیرہ دیکھ لیا ہو اور پھر یہ بھی ایک نا سمجھ آنے والی بات ہے کہ دیواروں سے بار بار سر ٹکرا کر زخمی ہونے کے بوجود وہ موت کی وادی میں اترنے تک اسی عمل پر قائم رہتے ہیں جو کہ قطع طور پر خلاف فطرت ہے محترم ناظرین یہ دنیا کا واحد گاؤں ہے جہاں اس قسم کی صورتحال پچھلے کئی اشروں سے دیکھنے کو مر رہی ہے لیکن ابھی تک تمام ماہرین بوجود اپنی تحقیقات کے اس راز سے پردہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ آخر وہ کون سی قوت یا کیفیت ہے جو نہ صرف اس مخصوص موسم میں انہیں کھینچ کر یہاں لے آتی ہے بلکہ وہ خوشی خوشی اپنی جان دینے پر رضا مند بھی ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ میں سے کوئی اس راز سے پردہ اٹھا سکے تو ہم اس بارے میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے ویڈیو پسامدانے کی صورت میں اسے لائک کریں اور فیس بک اور ویٹس ایپ پر دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہم کال انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ